اسلام علیکم میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ دراز کے اوپر لسٹن کو کس طرح کیا جاتا ہے کمپلیٹ اے ٹو زیٹ جو ہے ایک لسٹن کو کریئٹ کریں گے آپ کے سامنے سٹیپ بے سٹیپ سارے جو سٹیپس ہیں ان کو کور کر رہے ہوں گے جو لسٹنگ ہے اس کو جو ہے آپٹیمائز ٹائٹل اس کے ہائی لائٹس اور ڈسکرپشن کس طرح بنایا جا سکتا ہے اور ہم جو ہے ڈسکرپشن کے اندر ایمیجز کو کس طرح لگا سکتے ہیں یہ سارا طریقہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے شیئر کیا ہے اس ویڈیو کا اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے ایڈ اینڈ آف دی ویڈیو آپ کو پتا ہوا کہ دراز کے لسٹن کو کس طرح کیا جا سکتا ہے اگر ہم نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو سبسکرائب کر لیں ہم آ جاتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر سکرین کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دراز جانے کے لیے ہم اپنے دراز کا سیلر سینٹر لکھیں گے دراز سیلر سینٹر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر فرس جو اپنے پاس سائیڈ آ رہی ہوگے سوپر کلک کریں گے دن ایڈ ویل ٹیگی آنڈ دیس پیس جہاں پر اس کا انٹر فیس ہے جہاں سے آپ لوگ ان کر رہے ہوتے ہیں ہیر یو کین سی ای میل اور فون نمبر اور پاسور جس سے بھی آپ نے اپنا ای میل اور پاسور کریئیٹ کیا ہوئے فون نمبر سے ای میل سے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس سے لوگ ان کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا سو آپ جو ہے اس یوٹیوب چینل کے اوپر بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ایک جو ہے دراز کی اکاؤنٹ کیسے کریئیٹ کیا جاتا ہے اس کی ویڈیو مل جائے گی یہاں پر آپ نیچے سرچ کر لیں گے دراز کی دراز اکاؤنٹ اس کی آپ کو ایک کمپلیٹ ویڈیو مل جائے گی اچھا ہم واپسی آ جاتے ہیں انٹرفیس پر دراز کے جان سے ہمیں لوگ ان کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہوگا سمپل ای میل اور پاسورٹ ڈال کے لوگ ان کر لیں گے ٹھیک ہے لوگ ان کرنے کے بعد آپ کو یہ دراز کے سیلر سینٹر کے پر لے جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا اپنے پرفارمنس کے بارے میں ریونیو کے بارے میں اور سارے چیزوں کے ابھی یہ نیا اس چور پر کچھ بھی پروڈکس نہیں لگی ہوئی تھی ابھی ہم جو ہے کچھ پروڈکس اس کے پر ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں سارا ایٹو زیٹ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ کس طرح سے لسنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے کس طرح سے آرڈر آتا ہے اس کو کیسے پروسٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے اس کو ڈیلیور کیا جاتا ہے ساری چیزیں اے ٹو زیٹ ساری جو ہے ہم چیزوں کو دیکھ رہوں گے سیپ بی سیپ اپنی ملٹیپل ویڈیوز کے اندر آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لسنگ کو کس طرح کیا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر فرس آپشن کے اندر آپ کے پاس آجاتا ہے مینج پروڈک اور ایڈ پروڈک ایڈ پروڈک والی پر آپ نے کلک کرنے اس انٹرفیس کے پر آپ آ جائیں گے جہاں سے آپ کی پوری پروڈک کی لسنگ ہے وہ بننا سٹارٹ ہوگی تب سے پہلے آپ کے پاس ایمیجز والا سیکشن آجاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس چار جو ہے وہ چار سٹیپ کے اندر آپ کی لسنگ جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے بیسک انفرمیشن ڈسکریپشن ویریانٹ پرائیس سٹوک سرویس وارانٹی پرائیس والے جو آپ کا فرس جو ہے وہ پروڈک ایمیجز ہے جس میں اپ ٹو ایٹ ایمیجز آپ کو ایمیجز آپ کہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ گوگل پر آ سکتے ہیں فار ایمپل ہماری پروڈک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جو بھی آپ کی پروڈک کو وہاں نے لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایمیجز میں آ جائیں آپ کو یہاں پہ ملٹیپل ایمیجز مل جاتی ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وہ ایمیجز یہاں سے سیلک کرنی ہے جو کہ آپ کے پاس اچھی کالیٹی میں ہو ٹھیک ہے کیونکہ ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے جب آپ اس کو ری سائز کرتے ہیں تو یہ ایمیجز کی کالیٹی وہ بلکل خراب ہو جاتی ہے کتنی جو ہے وہ ایمیجز کی سائز ہونا چاہیے وہ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں منیمم سائز ہونا چاہیے وہ تھری ہنڈیڈ بار تھری ہنڈر پکسل ہے میکسیمم سائز ہے فائف تھاؤزن بار فائف تھاؤزن پکسل ٹھیک ہے میکسیمم فائل سائز جو ہونا چاہیے وہ کوئی بھی میج ہو وہ آپ کہیں سے بھی کسی بھی آن لائن گوگل پہ آکے ری سائز سے ایمیج کو ری سائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کینوز سے کر سکتے ہیں ملٹیپل ٹول سے ان سے کر سکتے ہیں جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایمیج سیمپل آنے یہاں سے ڈاپ بھی کر سکتے ہیں یا اگر میڈیا سینٹر میں آپ کوئی ایمیج پڑھی ہوئے تو آپ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایمیج پڑھی بھی ہم فار ایمپل ایمپل کے طور پر اسے ایڈ کر دیتا ہے آپ نے زیادہ زیادہ ایمیج ایڈ کرنی ہے اس کے پاس آپ کے پاس آپشن آتا ہے ویڈیو والا ویڈیو والے آپشن کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں دو آپشن جس میں لوکل ویڈیو ہے اور پروڈکٹ ویڈیو یو آر ایلے لوکل ویڈیو میں اگر آپ کے پاس کمپیٹر میں کوئی پی سی اپلو لیپ ٹوپ میں آپ کے پاس ویڈیو ہے تو اس اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ سمپل جو ہے اس کے اوپر کلک کریں اگر ویڈیو ہے پروڈکٹ ویڈیو یو آر ایل یوٹیوب سے آپ جو ہے یو آر ایل ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو کا فار ایجامپل ہم کیا کریں گے ہم آئیں گے یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب پر آنے کے بعد ہم سرچ کریں گے جو آپ کی پروڈک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں فلو ریف ہیاری موغل ریویو سمپل آپ نے جو آپ کی پروڈک ہے اسے سلیک کر لینا اور اس کے بعد آگے ریویو لکھ لیں آپ کے پر ملٹیپل پروڈکٹ ویڈیو آ جائیں گی جہاں پر آپ کو ریویو کر کے دکھایا جا رہا ہوگا اس پیسیفک پروڈکٹ کے بارے میں تو جو بھی آپ کو شورٹ بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہونی چاہیے آپ کی جو آپ کو شورٹ ویڈیو لگے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا فوریزمپل ہمیں یہ ٹھیک لگتا ہے تو ہم اسے اوپن کر کی شیئر کر سکتے ہیں نیچے ویڈیوز میں دیکھ لیتے ہیں کچھ ویڈیو ہمیں فوریزمپل یہاں میں ٹھیک لگتی ہے ہم کیا کریں گے تر تھی ڈاٹ پہیں گے شیئر کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر اس کا لنک آ جائے گا اسے کاپی کریں گے اور واپس آ جائیں گے اور یہاں پر ایڈ کر دیں گے اس طرح سے آپ کی جو یوٹیوب سے ویڈیو ہے وہ آپ کی لسنگ کے اندر ایڈ ہو چکی ہے ناو اس کے بعد کیا ہمیں جو ہے وہ پروڈک کی انفرمیشن دینی ہے جس میں پروڈک کا ٹائٹل ہے پروڈک نیم ہے ٹھیک ہے پروڈک ٹائٹل بھی سے بولتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم چیٹ جی بیٹی کا سے کانٹین کس تینلیو لیکن کوئی کووریو آپ اسے خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس سے پہلے جی بیٹی سے کانٹین لکھوانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کیورٹ چاہیے ہوں گے دیگر دراز کے اوپر تو آپ نے آنے دراز کے اوپر دراز پر آنے کے بعد آپ کی بھی جو بھی پروڈکی ٹھیک ہے اسے سرچ کر لینا ہے آپ نے سرچ یہاں پہ دیکھیں ہم نے لکھا فلوری سے یہ لکھا تھا اس نے دراز نے ہمیں سجیسٹن دینا شروع کر دیں دراز فلوری سے ریمو وال فیشل ریمو وال فلوری ٹھیک ہے فلوری سے ریمو والی چارجی بل ٹو ان ون فاؤنڈیشن اب یہ آپ کی پروڈکس سارے ریلیمنٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے انہیں جو ہے وہ ان کی ورڈز کو جو اپنے کسی فائل کے اندر سارے جمع کرنے کم مینیمم جو آپ کے پندر سے بیس کی ورڈ ہونے چاہیے آپ کی لسنگ کے اندر جو جو کہ آپ کی ہیل کر رہے ہوں گے رینگ ہونے میں ٹھیک ہے آپ نے جتنے زیادہ ہوں گے اتنے اچھا ہے ابھی ہم دو کیورٹ کے ساتھ ایک ڈیمو لیں گے ایکزیمبل کو طور پر فاری ہم چیٹ جی پیٹی میں واپس ہی آتے ہیں اور ہمارے پاس یہ اور لیڈی کچھ کریٹ ہوئی بھی ہیں یہ سیم پروڈکٹ کی جو ہے وہ کونٹنٹ کیریٹ ہو تو ہم اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو بلا رائے ٹائٹل فارما پروڈکٹ فردہ راس پروڈکٹ نیم اس فلوریس ہے ڈیمو وال مشین ٹائٹل لین یہ جو اتنا جو ہے آپ کا پروڈکٹ کا ٹائٹل ہونا چاہیے دراز گیتا ہے ٹو فائف کاریکٹر کی اس کی لیمیٹری کہ ہم نے وہ کر دی اس سے کم ہو سکتا ہے زیادہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہم نے جو ابھی ہم نے کیورٹ پیچھے نکالے ہوں گے ٹھیک ہے میں نے صرف دو کیورٹ ہم نے پندرہ بیس کیورٹ نگالوں گے وہ کیورٹ آپ نے یہاں پہ دینے اگر آپ ٹائٹل میں چار سے پانچ کیورٹ جو کہ ریکمینڈڈ ہے ہم نے پانچ سے چار کیورٹ جو ہے اس سے زیادہ یوز کرنے بس آپ نے میک شور کرنے کیورٹ اس شفنگ ناو تو یہاں پر جو ہے آپ نے وہ ایڈ کر جیوز جس کیورٹ اندر ٹائٹل اب دیکھیں ہمیں ٹائٹل بنا کے دیتی ہے ہمارے لئے ہم نے دو کیورٹ دیتے ہیں اس نے کیا کر رہا ہم نے دیتا ہم نے دیتا ہم نے دیتا ہم اس نے کیا کر رہا دو کیورٹ کو ایک کیورٹ میں بنا دے اس نے جو ہے کم اس پیس کے اندر ہمارے دو کیورٹ کو ٹارگٹ کروا دے اسی طرح سے ملٹیپل کیورٹ ہو رہے ہوں گے آپ اسے ریڈ کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو اس کو چینج کرنی ہوں آپ ڈیفنیٹلی کریں گے اس کے اندر چینج کیونکہ یہ سارا کچھ صحیح نہیں دیتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بہت زیادہ جو ہے وہ شورٹ پرام کے ساتھ جا رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے آپ بہتر طریقے سے اس سے جس طرح جتنا بہتر پرامٹ ہوگا آپ کو اتنا بہتر آپ کے پاس ریزلٹ آؤٹکم آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو بولا پانچ ہائی لیٹ بتا دیں ہمیں ہائی لیٹ بتا دیں اگر یہ ہارڈ انگلیش نے تو آپ ہی ایسی انگلیش کے اندر اسے کروا سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ جو وہ آپ کی انگلیش ہو آپ کا جو کانٹینٹ ہو وہ ایسی انگلیش کے اندر ایسی وکیبلری کے اندر ہونا چاہیے بیسیکلی لوکل جو ہوتے ہیں وہ پاکستانی جو زیادہ ایزی جو زیادہ ہارڈ ورڈ ہوتے ہیں ہارڈ ہم نے اسے کاپی کر لیا اور یہاں ہم اپنی لسنگ کے اوپر آنے کے بعد اسے پیس کر دیں گے اسے ٹرانسلیٹ کر کے آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے بعد کیٹیگری آ جاتی ہے کیٹیگری کے اندر آپ دیکھ لیں گے اپنے جو تین کمپیٹیٹر کی پروڈک کو کھول لیں گے فر ایجام پل یہ ہمارا کمپیٹیٹر اس کو کھول لیا یہ ہے اس کو کھول لیا اس کی پروڈکس کے کیٹیگری کو دیکھ لیا ہیہا ہے ہیڑنڈ ڈی 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 ہی اپنے ہی اپنی اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے آپ کو نیچے آپ کے لیے اور اپنے آج جائیں گے یہاں پہ آپ کے برینڈ پوچھنے لگتے ہیں گر آپ کا برینڈ ہے تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں درواز نو برینڈ کے اوپر کلک کریں گے مور اٹریبیوٹس کے اندر آپ ملٹیپل چیز آ جاتی ہیں اس میں سے کچھ زیادہ ہے ریلیونٹ ہے ریلیونٹ بھی ہوتی ہیں جو ریلیونٹ ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینے جیسے کہ وولیوم اگر ہے آپ کی پروڈک کا موڈل ہے کوئی کنٹری آف آریجن جس کنٹری میں بنی ویٹ یہ ساری چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ چیزیں آپ پروائیڈ کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا اس کے بات جو ہے آپ کے بعد ہائیلائٹس آ جاتی ہیں اے آئی کے فیچر انٹیگریٹ ہو ہو ہے آپ ادھر سے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی چیٹ جی بیٹی یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوگی ابھی ہم نے فور ایجیمپل ہم نے یہاں پہ ہائیلائٹس لکھوائے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو سمپل کوپی کر لیں گے آپ نے اپنا چینج کر لینا اور اپنے جو کی ویڈ کروانے وہ آپ اس میں ایڈ کروائیں گے اس کے بعد اس کو اگر بول کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو آپ بولڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بول کے اوپر کلک کریں گے یہ بولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو italic کرنا چاہتے ہیں italic بھی کر سکتے ہیں اور باقی کوئی شیپ دین از ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پوڈک ڈسکریپشن آ جاتا ہے سیم اسی طریقے تم پوڈک ڈسکریپشن بنوائیں گے چاہت جی بیٹی سے یہاں پہ ہم نے کام ایک ڈسکریپشن فار فار مائی ویڈیو فار یور یہاں پہ میک ڈسکریپشن فار مائی پوڈک ٹھیک ہے جو ہم نے اوپر پوڈک کا ڈیٹا دیا اسی کا ڈسکریپشن یہاں پہ بنا رہا ہو گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کہا دیا use these keyword اندر ڈسکریپشن وہی دو keyword example کی طور پہ جو ہم نے لیے تھے تو یہاں پہ دیکھیں اس نے فلوریس ہے موور چارجی بل جی استعمال کیے ونکی ور ہم نے تو دو ایکزیمپل کے لیے آپ یہاں پہ 8-10 keyword دے رہوں گے ڈسکریپشن میں ہائی لائٹ میں 5-10 keyword دے رہوں گے اس طرح سے keywords کو آپ جو ایڈ کروا رہے ہوں گے اس کے بعد ہی ہمیں ترگے دے بنا کے دے دے گا ڈسکریپشن آپ نے اس کو ریڈ کر لیے نا جو irrelevant words ہوں آپ نے اس کو remove کر دینا اور اس کے بعد جو اپنے سیمپل پروڈکس میں آکے جو ڈسکریپشن میں آکے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم ڈسکریپشن میں دیکھیں تو ہمارے پر ایمیجز ہوتی ہیں تو ہم ایمیجز کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آئیں گے آپ کے پر ایمیج والا آپشن آ رہا ہوگا ڈسکریپشن اندر اس کے اوپر سیمپل کریں گے میڈیا سینٹر میں آپ کے پاس ایمیجز ہوں گیا تو آپ اپلوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اس کو سیمپل پروڈ کرنا چاہتے ہیں کنفرم ٹو اپلوڈ کے پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اپلوڈ ہو کر آگے جس جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں چار پانچ ایمیجز آئیو ریکیمنڈ کیا آپ ایڈ کریں ڈسکریپشن میں بھی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بول کرنا چاہتے ہیں تو بول کر سکتے ہیں ٹیلک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک سکتے ہیں ہیں آپ کے بعد آپ جو ہے وہ باتی ہے کندر جو ہے اس کو اردو کو ڈسکرپشن میں بھی کر سکتے ہیںiau ç hilft اس کے بعد آپ کے ابت Cos Siepp جو ہے Click پرائرز اور ٹاگ والا جس کے اندر اگر آپ کے وہیرینٹ آخر کریں گے اس وہٹ میں نہیں ہے تو اس کو ایسے رہنے دیں گے پیس سٹاگ والے میں آپ کی جو بھی رکھنا چاہتے ہسکتے ہزار فرگی ہے ان کی بیچنا چاہتے ہیں سال سو روپے میں اسٹرائک تھوپریز بنانا چاہتے ہیں تو اس کو سیوین ہنڈیڈ یہاں پہ رکھیں گے سٹارٹ ڈیٹ دیں گے اس کی ٹھیک ہے جو بھی اسٹارٹ ڈیٹ دینا چاہتے ہیں اور اینڈ ڈیٹ دیں گے یہاں پہ جو بھی انٹیڈ سمپل ہو کے کریں گے تو یہ سٹریک تھوپریز بن جائے گی یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ فاری ایم پل پندرہ سو روپے نوانے رکھے ہیں اور چھے سو دس روپے کی یہ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیں اس کو یہاں پہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہاں تو اس طرح کی سٹریک تھوپریز بن جائے گی یہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ کنفرم پہ کلک کریں گے کونٹی ڈی جتنی بھی آوے وہ رکھ لیں گے جو سیلر ایس کی اس توک کیپنگ یونٹ ہوتا ہے یہ آپ اپنے سیلر کے لیے ہوتا ہے یہ سب باہر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو آپ جو بھی رکھنا چاہیں اپنے یاد دیا ہم رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی کوئی ویریشن ہے اور اس کے پر بھی سیم پرائیس اور سیم پروموشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی ٹو آل کریں گے اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں نیچے سرویس ان ورانٹی جو کے لاس اپشن اگر کوئی ورانٹی ہے تو در آپ ورانٹی دے سکتے ہیں درواز نو ورانٹی برینڈ کی برینڈ کی دے سکتے ہیں اگر ورانٹی ہوگی تو پھر نیچے ڈسکرائب کریں گے چیزوں میں اور بھی یہاں پہ دیکھیں ورانٹی ٹائے ورانٹی پیریٹ پہ یہ ساری چیز آپ کو ڈسکرائب کرنے یا بہت ایمپورٹنٹ ہے ڈیلیوری والا آپشن پیکیج ویٹ آہ آپ نے وہ ویٹ ایڈ کرنا ہے یہاں پہ جو ایکزیک میں آپ کی پروڈک کا ہے آپ اگر زیادہ کرتے ہیں تو پھر اس سے ہوتا ہے نقصانی ہے کہ آپ کی جو ڈیلیوری چارجز ہیں وہ زیادہ بنتے ہیں جس طورت میں وہ آپ کا جو کسومر ہوتا ہے وہ آپ کی پروڈک کو چھوڑ کے کسی اور سے بائی کر لیتا ہے اگر فور اگر آپ کی پروڈک کی جو ڈیلیوری چارجز 200 آرہے ہیں اور دوسرا آپ کا کمپیٹیٹر ہے اس کے ہنڈیٹ آرہے ہیں سو اور 200 آپ کے کیوں آرہے ہیں آپ نے پروڈک کی ڈیمنشن رونگ ایڈ کی ہیں اس وجہ سے آرہے ہیں تو آپ کو پھر وہ نقصان اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا آپ سے بائی نہیں کرے گا بائی اور دوسرے کمپیٹیٹر سے بائی کر رہا ہوگا تو آپ نے اگزیک ایٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا ویٹ ہو پروڈک کا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نورمل چھوڑی پروڈک کا 0.1 رہتے ہیں اس کے بعد پروڈک ڈیمنشن یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ دراز کے اوپر ہی آجائیں آپ کی پروڈک آپ فور ایزمپل آپ کی چھوڑی پروڈک ہے جو اسمال فلائر میں آجائے گی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آگے فلائر لکھ لیں اور سرچ کرنے ٹھیک ہے فلائر فور پیکیجنگ سرچ کرنے دراز کے آئی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سمال میڈیم اور لارڈز فلائر آپ کے پاس آنے لگیں ان کی ڈیمنشن یہاں پہ دیکھیں موجود ہوتی ہیں جس بھی آپ کے فلائر میں آپ کے پروڈک آ سکتا ہے اس کی ڈیمنشن سمپل آپ نے آپ پہ ایڈ کر دینی ہے ویری سمپل اس کے بعد کیا مور ایٹریبیوٹس کے اوپر کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں انٹینجرز کوٹ میں آپ کی کوئی بیٹری فلائمیبل لکویڈ ہے اگر نہیں ہے تو پھر نن کے اوپر کلک کریں اور سمپل سب میٹ کے اوپر کلک کر دیں اس کے بعد کیا ہوگا آپ کی پروڈک جو ہے وہ کیوں سی پینڈنگ میں چلی جائے گی جہاں پر دراز کی ٹیم اس کو ایک سے دو دن کے اندر ریویو کر کے لائف کر دے گی اور دراز کے اوپر بکنے کے لیے یہ تیار ہو جائے گی ہم نے سارے سٹیپ جو ہے کوکلی ویڈیو کے اندر دیکھ لیا کس طرح لسٹنگ کو کریٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی بھی کوششن آپ کا نیچے اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ